کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کپتان کی تشکیل کردہ نظر نہ آنے والی رضاکار ٹائگر فورس کے بلاخر نظر آنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے کپتان نے اسمان ڈار کی قیادت میں گھروں سے چھپ کر کرونا کے خلاف بیجگری سے جنگ لڑنے والے لاکھوں ٹائگر فورس رضاکاروں کو عید الازحہ کے بعد دھوپ لگوانے کا فیصلہ کیا ہے اس غرص سے کپتان نے بڑی عید کے بعد ٹائگر فورس رہے منانے کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں اب تک نظر نہ آنے والی ٹائگر فورس پہلی مرتبہ عوام کے سامنے ہوگی سرکاری ذرائع کے مطابق ٹائگر فورس کے رضاکار کرونا کوشکست دینے کے بعد اب ملک بھر میں شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے اور مونسون شجرکاری مہم کے دوران ایک کروڑ درخت لگائیں گے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوان اسمان ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے ٹائگر فورس کے رضاکاروں کی تعداد بڑھانے کے لیے ریجسٹریشن کا عمل دوبارہ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے نوجوان تیاری کریں وزیراعظم نئی ذمہ داریوں کا اعلان کرنے والے ہیں تاہم اسمان ڈار نے یہ نہیں بتایا کہ چار مہینے پہلے تشکیل دی جانے والی ٹائگر فورس کے رضاکاروں نے نظر نہ آتے ہوئے کرونا کے خاتمے کی مہم کس طرح چلائی اور کیا وجہ ہے کہ کرونا کے خاتمے سے پہلے ہی ان کو شجرکاری مہم کا ٹاسک دے دیا گیا ہے ٹائگر فورس جے منانے کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر تفسریں شروع ہو گئے ہیں ایک ساری فرحہ سلطانہ نے لکھا سنا ہے کہ عید کے بعد حکومت ٹائگر فورس جے منائے گی چلو اچھا ہے اس بہانے کوئی ٹائگر تو دیکھنے کو ملے گا خیال رہے کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر کرونا سے لڑنے کے لیے خصوصی طور پر تشکیل کردہ ٹائگر فورس عملی طور پر پورے ملک میں ابھی تک کہیں بھی نظر نہیں آسکی اور اس کے دس لاکھ رضاکاروں کا ڈھونڈنے پر بھی سراغ نہیں مل پا رہا وزیراعظم کی جانب سے ٹائگر فورس تشکیل دیے جانے کے چار ماہ بعد بھی ملک کے کسی بھی صوبے میں کپتان کے ٹائگر عوام کی مدد کرتے یا موزی کرونا وائرس پر چیختے چنگھارتے نظر نہیں آئے چہریوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ شاید ٹائگر فورس والوں نے سلیمانی ڈوپی پہن رکھی ہے اس لیے یہ ہونے کے باوجود کسی کو نظر نہیں آتے آج پاکستان میں اس وواہ کو پھیلے چار مہینے ہو گئے دو لاکھ سے زائد افراد اس کا نشانہ بن چکے پانچ ہزار سے زائد اس کے ہاتھوں لقمائے عدل بن گئے اور ملک پھر کے بیس شہروں کے چار سو پچاس کے قریب مقامات اس بیماری کا گڑ بننے کے باعث ہر طرح کی نکل و حمل کے لیے بند رہے لیکن کرونا سے لڑنے والے یہ ٹائگرز کہیں شاز و نادر ہی نظر آئے اس لاغ سے زائد ہو چکی ہے جس میں سے سب سے زیادہ رضاکار پنجاب کے ساڑھے چھے لاکھ ہیں حال یہ دنوں کئی ٹاک شوز میں اسمان ڈار سے ٹائگر فورس کی آدم فعالیت بارے سوال کیا گیا تو وہ روایتی انداز میں آئیں بائن شائن کر کے خفت چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہی نظر آئے حکام کے مطابق ابتدا میں کن رضاکاروں میں سے صرف دو لاکھ پچیس ہزار افراد کو عملی ذمہ داریاں سونپی گئے لیکن یہ رضاکار ابھی اپنی خدمات کی نوائیت سمجھی رہے تھے کہ ملک میں عملی طور پر لاک ٹاؤن ختم کر دیا گیا جس کے بعد کچھ دنوں تک اس فورس کے وجود پر بادل چائے رہے پھر ایک روز وزیراعظم نے ان تمام ٹائگرز کو متحرک کیا اور انہیں کرونا سے متعلق آگاہی پھیلانے، ایسو پیس پر عمل درامت کرانے اور حجرکاری مہم میں کردار ادا کرنے کی اثرین و مرتب کردہ ذمہ داریاں سنبھار لیں کو کہا مختلف شہروں میں ان کی حلف برداری کی تقریب شروع ہوئیں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ ان کی تائیناتی سے متعلق گفتو شنیل کا آگاز ہوا ہی تھا کہ حکومت کو ایک بار پھر کرونا کی بگڑتی صورتحال کے تحت ملک کے کئی علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا سلسلہ شروع کرنا پڑا ان حالات میں ٹائگر فورس کے رضاکاروں کو ملک بھلکی مقامی انتظامیہ کے حوالے کیا گیا کہ وہ جہاں چاہیں ان کو عوام کی مدد کے لیے تائینات کریں توقع کی جا رہی تھی کہ اس کے بعد ملکیں گلی گلی اور کونے کونے میں پھیل کر یہ رضاکار عوام کے ساتھ مل کر کرونا کو شکست دے دیں گے لیکن تاحال ایسا نظر نہیں آیا ٹائگر فورس کی فعالیے سے متعلق کیے گئے ایک ملکی سروے کے مطابق اس وقت صرف وفاقی دار ارکومت اسلامباد میں کورونا ٹائگر فورس وزلہ انتظامیہ کے ساتھ متعلق کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے جبکہ صوبائی سطح پر اس کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے علاوہ زینزلہ انتظامیہ ویروکریسی اور ٹائگر فورس کے درمیان روابط کی کمی اور ویروکریسی کے آدم دلچسپی کی وجہ مستقبل قریب میں آرڈر کا خوف بھی ہو سکتا ہے جس میں ٹائگر فورس کے نام پر استعمال ہونے والے فنڈ سے متعلق جواب انتظامیہ کو ہی دینا پڑے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا